موسیقی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچے گی اسلام علیکم ویلکن پو دیسی کھانا آج میں منا رہوں مزیدار سے سموسے اور سموسے یہ میں تین طرح کے بناوں گا ایک عام جو علو والے سموسے ملتے ہیں وہ اور ایک چیز سموسا اور ایک چینی سموسا اور چینی سموسے کے لیے میں یوز کروں یہ نوڈلز کا پیکٹ ہے میرے پاس یہ آم جو اس کو میں بھی بھلکل فائن جو ہے نا کرش کر کے تو اس کو میں بوائل کر لوں گا سب سے پہلے یہ آلو میں نے بوائل کر لی ہے اور آلو میں بس ہی ہے تکرمان کونٹریٹی میں یہ ایک کلو ہیں ان کو اس لیے سے پہلے میں تھوڑا سا میش کروں گا اب میں ان کو تھوڑی جو ہے لیس دوں گا تاکہ یہ ٹھنڈے ہو جائیں اب میں انار دانا اب دو ٹیبل سپونے قریب میں نے انار دانا لیا یہ اور اس کو میں جو ہے اور دو ہی ٹیبل سپونے قریب میں اس میں سابت دھنیا جو ہے وہ ایٹ کروں گا اور اس کو میں پیس لوں گا یہ دیکھیں اس دکے سے میں نے اس کو اچھی طرح پیس لیا ان کو اور اب میں ان کو آلو میں ایٹ کروں گا اور اب میں اس میں نمک ایٹ کروں گا نمک آپ رٹیس کے ساب سے ایٹ کر سکتے ہیں اور چلیل فلیکس ایک چاہ کے چمچے کیپ یہ میں اس میں ایٹ کروں گا اب میں اس میں ہرا دھنیا اور سبز مرچیں یہ میں ایٹ کروں گا سبز مرچیں آٹھ سے دس لیا اور ہرا دھنیا میں نے ایک چھوٹا بچ لیا یہ میں اس میں ہیٹ کر کے اس کو میں مکس کروں گا اور اپنا ٹول جو ہے اس کو میں ساف کر کے باقی جو میں ہاتھ سے کروں گا اس کو میں اچھی طرح میں مکس کروں گا اس کو میں اس چput میں مکس کروں گا اس کو میں اچھی طرح ملچ کروں گا اور یہ جو پہلا جو ہمارا پارٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ اس بیٹر کے ساتھ میں جو عام جو سموسے ہوتے ہیں سمپل وہ میں ریڈی کروں گا اور باقی چیز سموسا اور چینی سموسا اسی بیٹر میں مزی چیزیں ایڈ کروں گا اور اب میں چلتا ہوں سموسے ڈو کی طرف ڈو کے لئے میں میدہ یوز کروں اور میدہ میرے پاس یہ آدھا کلو ہے اور اب میں اس میں نمک ایڈ کروں گا ڈکڑی بند ایک ٹی سپونے کریپ اور زیرا ایڈ کروں گا میں اس میں یہ بھی ایک چاہے کے چمزی کریپ پہلے میں ان دونوں کو چیترہ مکس کروں گا اب میں اس میں ایک سرونگ سپون کھی کا یہ ایڈ کروں گا اس چیزیں نمکس کروں گا تھوڑا تھوڑا کر کے میں اسے پاومی ہی ایڈ کروں گا جسے ہم آٹا گونھتے ہیں اس طرح میں اس کو گونھ لوں گا یہ دیکھیں بیترین قسم کا جو ہے آٹا جو اس کا ہے کھون چکے آپ کی بھی ڈو جو ہے سموسے کی وہ ایسے ہی ہونے چاہیے دیکھیں آپ مزبورتس قسم کی ماشاء اللہ اب میں اس کو ٹھوڑے دے کے لئے ریسٹ پہ لکھوں گا تاکہ یہ بیترین قسم کا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے اور اس کے بعد میں اس کا کوئی نیچ پروسس بتاتا ہوں ٹھوڑے دے کے بعد میں نے اس کو دو کو باہر نکالا ہے میں نے اس کو میکروویف اوون کے اندر اکھا ہوا تھا ڈھاک کے ٹھوڑے گھنٹے کے بعد میں نے اس کو باہر نکالا ہے اور اب میں اس کو سمپیزیا جو ڈو ہے اس کو ہم بھی سپریس کرتے ہیں ویسے اس کی میں جو ایرز میں ہے جو تھوڑی بہت وہ اس طرح سے نکل جائے گی یہ دیکھیں ہاتھوں میں بلکل بہنچے پکڑا ایسی ہی ڈو ہونی چاہیے آپ کی بھی اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے کر لوں گا یہ سائز کے یہ اس سائز کے میں پیڑے کر لوں گا اس طرح سے یہ تیرا پیڑے بن گئے ہیں اس کے اور یہ میں اس طرح سے میں بناوں گا ایک ایکسٹر میں بس بن چکا یہ یعنی کہ دو دو کا سیٹ بن جائے گا میرے پاس دو آلو والے بنیں گے دو چیز والے بنیں گے اور دو بنیں گے چائنی سموز اس ہی طریقے سے یہ یعنی کہ میں سموزوں کو ریڈی کر لوں گا اب شیلز کے پر تھوڑا سا میں نے اوائل اس طرح سے لگایا ہے اور جو بے لین ہے اس کے پر میں اس طرح سے اوائل لگا لوں گا اچھے صحیح اب میں ایک پیڑا لوں گا اور اس کو اس ہی کی سے پریس کروں گا اور اس کو ہلکی ہلکی بے لوں گا ب meals اس کے پیڑا اس طریقے سے اس طریقے سے اس کو بیلیں گے جب سب روٹیاں اس طریقے سے بیلی جائیں گی اس کے بعد میں آپ کو اس کا نیکس پر سکتا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ساری جو روٹیاں بیلی اور ان کی جو سائز اگر بڑھے ہیں آپ ان کو سینٹر سے کٹ کریں گے دو سموسے ہی بنا سکتے ہیں میں ان میں دیکھوں گا کیونکہ میں نے فیلنگ زیادہ رکھنی ہے بزار میں تو فیلنگ کم ہوتی ہے اس لئے ان کے سموسوں کو سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے مگر میں پروپر جو سید سموسوں ہوتا ہے بڑا سموسہ وہ بناوں گا تو اس میں اس کو اگر آپ اس طریقے سے ساتھ خوشکہ میں نے لگیا نیسے میدے کا اور اس طریقے سے اس کو رکھ کے آپ اسے فیلنگ کر کے اس کا میں نیکس پروسس آپ کو بتاؤں گا مگر میں دیکھوں گا 10-15 منٹ لی ان کو ریسٹ دوں گا اس کے بعد نیسٹ پروسس کا سٹارٹ کروں گا اب یہ ایک چھوٹے سے برطن میں میں نے میدے کا تیبن دو سے تین سرونگ سپون میں نے اس میں ڈالیں ٹیبل سپون سوری اور اب میں اس میں پانی اٹ کروں گا اور اس کی میں بناوں گا پیسٹ تھوڑی تھک اور وہ پیسٹ میری جو ہے وہ یوز ہوگی بائنڈنگ کے لئے جو سمو سے میں بائنڈ کروں گا وہ اسی پیسٹ میں بائنڈ کروں گا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ یہ پیسٹ آپ کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اب چلتے ہیں اس کے نیکس پروسس کے طرف اس طریقے سے روٹی کو سب سے پہلے آپ نے کرنا سینٹر سے ان کے کرنے کٹ آپ ان کے کٹ کرتے جائیں اور پہلے جو ایک سائیڈ ہے جو کٹ جو ہے اس کو رکھیں گے اوپر اس کے پر پیسٹ لگاؤں گا میں ایسے اور بیٹھ رکھوں گا میں اس میں اور ایک سائیڈ پہلے میں ایسے کبر کروں گا ایسے یہ دیکھیں اور دوسری سائیڈ ایسے ہم تہہ لگاتے ہیں اس طریقے سے اور ماشاءاللہ دیکھیں پرفیکٹ اور انگلی کو ساتھ ایسے ایسے پریس کر دوں گا تھوڑ سے پس ایس کی چونچ پریس کر دوں گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ پرفیکٹ سموسہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اس طرح باقی کی بھی بھی سموسے ریڈی کر کے پوٹا کھو سینٹر سے اس طرح کٹ کریں گے اس کو بھیکٹ سموسہ جو ایسے پریس پریس پہ اور دوسری سپریس پہ دی کی شیپ میں آپ نے اس کو بنا لائے اس طرح کیسے پیس پریس کروں گا اوپر میں اس میں بیٹھ رکھوں گا تھوڑا پریس کروں گا بیٹھ رکھوں اور ایک سائٹ ایسے دوسری سائٹ اور ایسے اوپسے اس کا پریس کر کے ایسے اب میں بناتا ہوں چیز والے اور چینی سموسے تھوڑا سا آلو کا جو بیٹھر ہے وہ میں نے اس میں رکھا ہے الگ بول میں اور اب میں اس میں بوائل جو ہے میرے پاس مٹر یہ اس میں اٹھ کروں گا اور یہ میرے پاس سبست پیاز ہیں یہ میں اس میں اٹھ کروں گا اس میں اٹھ کروں گا جو میں نے بوائل کیے پیزا سوس یہ اپنے بھر کے آپ اس میں اٹھ کریں گے اور اس کی ریسپی ہم نے پچھلے دورے ایک پیزا اپلوڈ کیا تھا وہاں سے اب اس کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں اب میں ان کو اچھی طرح مکس کروں گا سب سے پہلے میں اس میں کیسپ لگاؤں گا کیسپ لگانے کے باہد اور میں اس میں ایک سلائس رکھوں گا اس میں میں چیز کا اور چیز میں یوز کروں موزلیلا چیز کا پیس رکھوں گا اور اس طرح رکھوں گا میں یہ ایسے اپوسیٹ ڈریکشن میں ٹھیک ہے اور اب میں اس میں رکھوں گا اور بیٹر اس میں اٹھ کروں گا بیٹر اٹھ کرنے کے بہتر 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 ایک نارا جو ہے پہلے میں اس کو ایسے تیہ لگاؤں گا پھر دوسری سائٹ سے ایسے اور جو موہ ہے اس کا اس سے کسا ایسے بند دیکھیں یہ دیکھیں ماشلا زبادس قسم کا چینیز چیز سموسہ ریڈی ہے اب میں اس میں باقی بھی ریڈی کرنے جی یہ سموسے دیکھیں بیٹر اٹھ کرنے کے ریڈی ہو چکے اور اب ہم چلتے ہیں ان کے فرینک پوسیس کی طرف جنہیں کڑائی میں میں نے اوڈل گرم کر لی ہے اور اب میں اس کو میڈیم کلے پہ ان کو فرائی کروں گا ایک ساتھ ان میں اپنے چمسی چلانا جب سموسے آپ کے اوپر آجیں جس طرح سے اوپر آئے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر آگئے جب یہ چاروں سموسے اوپر آجیں تب میں ان کی سائٹ چینج کر رہا ہوں ابھی سیف ان کو میں پورا سا اسے کروں گا تاکہ جو باقی سموسے ان کو جگہ مل جائے اوپر آنے کی یہ دیکھیں وہ بھی اوپر آجیں ان کو اپنے ہائی فلم پہ نہیں پکانا یہ میٹم فلم پہ پھرائیں ہوں گے اب میں ان کی سائٹ چینج کروں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ مزید آس اس پور سے مارے فرائی ہو چکے اب میں اپنے دش آپ کو سائٹ پر بتاتا مزید آس چینیز چیز سموسا ہمارا فرقل تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی پلیز میچرے کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے اپنا اپنے گھروں کو بہت خیال لکھے گا مجھے دعا میں آدھ دکھے اللہ حافظ موسیقی موسیقی